اسلام علیکم دوستو دسیس فہد ویڈیو فٹنس اور آج ہماری گفتگو کا ٹاپک یہ ہے کہ ہمارے ایک پیارے سے فالور تھے انہوں نے ہم سے کوششن کیا تھا کہ فیٹ لاز کے لیے جو ہے الکارنیٹین جو ہے بیسٹ ہے یا ہائیڈرکسی کٹ بیسٹ ہے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میں سباروی ویڈیو بناوں گا لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں سوری اس کے لیے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف پڑھیں جو لوگ ہمارے چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان کو ویلکم ہے اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پلازمی کلک کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اس سے مجھے آپ کے رسپانس کا پتہ چلتا ہے اگر کوئی چیز رہا جائے کوئی کنفیشن رہا جائے تو جو کمنٹ باکس میں جو ہے آپ پلازمی پوچھا کریں ہم کوشش کیا کریں گے کہ یہ جو پوائنٹ جو اگر اس میں کوئی لیک آف ایکسپینیشن رہ گیا ہے ہم اس کو جو ہے دوبارہ کور کریں اچھا بڑھتے ہیں ٹاپک کی طرف دیکھیں یوٹیوب پہ جو ہے ایل کارنیٹین کو لے کے ہائیڈ راکسی کٹ کو لے کے ٹنز آف ویڈیوز پڑھیں گئے لیکن ایل ٹرائی مائی بیسٹ ٹو کنویی دس میسیج ایس سمپل ایس پاسبول مطلب میں صرف ہلکا پل کا سا کنسٹ سمجھانے کی کوشش کروں گا دیسی انداز میں تاکہ لوگوں کو جو ہے آسان انداز میں سمجھ لگ جائے دیکھیں ایل کارنیٹین اور جو ہے ہائیڈ راکسی کٹ یہ دونوں ہی موسٹلی فیڈ برننگ سپلیمنٹس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور جو بڈی بیلڈنگ میں جو ایتھلیٹس ہیں ایل کارنیٹین سے دیکھیں ایل کارنیٹین is a farm of amino acid یعنی کہ یہ amino acid ہے ایل کارنیٹین جو ہے اور یہ آپ کی بڈی بھی پروڈیوز کرتی ہے نیچرلی یعنی کہ 95-98% جو اس کے amino acids ہیں ایل کارنیٹین کے مطلب یہ آپ کے muscle cells میں جو ہے سٹورڈ ہوتے ہیں اور آپ کی بڈی جسمانوں کو بتایا ہے کہ یہ آپ کی بڈی نیچرلی بھی پروڈیوز کرتی ہے تو یہ ہے کہ ایتھلیٹس جو ہیں مطلب اس کی اپنی مطلب پرفارمنس انہینس کرنے کے لئے اپنے آپ کو فیٹ برن کرنے کے لئے مطلب اپنی بڈی میں اس کو جو ہے وہ ایکسٹر سپلیمنٹ کی شکل میں لیتے ہیں جس کا ورک میں آپ کو بتانے لگوں اچھا بیسکلی ایل کارنیٹین کرتا کیا ایل کارنیٹین کیا کرتا ہے کہ آپ کی جو بڈی ہے اس میں جو فیٹ ہے ٹھیک ہے آپ کی بڈی کے جو مطلب کہہ لیں کہ فیٹ کو آپ کی بڈی سے بڈی میں سے نا وقتی طور پر فیٹ کو آپ کی بڈی سے دور پوش کرتا ہے فار اگزمپل یہ میں کسا سمجھاؤں کہ جس طرح آپ کی فیٹ آپ کی سکن کے ساتھ چمٹا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ایک نارمل جو فیٹی بندہ ہے جس نے فیٹ لاس پروسیجر بھی سٹارٹ نہیں کیا تو اگر آپ اس کی بڈی کو ٹچ کریں تو وہ فیٹ ہونے کے باوجود تو آپ نوٹ کریں گے کہ فیٹ اس کی سکن کے ساتھ اتنا وہ سخت ہوا ہوا ہے کہ یہ سکت ہے مطلب آپ کو ہارڈ فیل ہوگا سخت فیل ہوگا موٹا ہونے کے باوجود لیکن یہ کیا کرتا ہے الکارنٹین کے آپ کی بڈی سے جو چمٹا ہوا فیٹ ہے نا اس کو تھرو اوئے کرنے ہی کوشش کرتا ہے لیکن یہ جو ہے یہ پرمنٹلی نہیں کرتا ہے یہ کچھ ٹائم کے اس کو تھرو اوئے کرتا ہے اور پھر ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اور ایسے میں یہ ہے کہ جب آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں تو بیسکلی یہ کیا کرتا ہے جو فیٹ کو یہ تھرو اوئے کرتا ہے اسی فیٹ کو یہ کنورٹ کرتا ہے انرجی کی صورت میں یعنی کہ اسی فیٹ کو یہ کنورٹ کرتا ہے انٹو انرجی اور وہ انرجی باڈی جو ہے آپ کے ورک آؤٹ کے دوران کنزیوم کرتی ہے سمجھ گئے آپ یہ بیسکلی آپ کے مطلب آسان الفاظ میں کہ آپ کی باڈی کا فیٹ انٹو انرجی ٹھیک ہے تو ایک اور بھی سمجھانے کا طریقہ سمجھانے کے لیے جو ایک اس کی دیفنیشن ہے وہ یہ سمجھ لیں آپ کے ایٹ کلیکس دا فیٹ ٹھیک ہے آپ کے سیلز میں سے مطلب فیٹ کو یہ پکڑتا ہے اور اس کو آپ کی جو بلڈ کی جو مین سٹریم بلڈ کی جو اس کے اندر پھینکتا ہے اور باڈی اس میں سے اس کو انرجی کے طور پر کنزیوم کر لیتی ہے تو یہ اس کا سمپل جو ہے پرپس ہے مطلب سمپل اس کی سائنس ہے مطلب سمپل ویسے تو جتنا ڈیپ جائیں اتنا جو ہے آپ کو ڈیٹیل نالج ملے گی لیکن یہ سمپل کام ہے اس کا کہ ٹرنز فیٹ انٹو انرجی جب انرجی میں فیٹ کنورٹ ہو گیا دیفنیٹلی تو آپ کی باڈی جو ہے فیٹ یوز کرنا شروع ہو جائے جب فیٹ یوز کرنا شروع ہو جائے کہ ڈیفنیٹلی یوز سٹار ٹو لوس فیٹ اب یہ ہے کہ اس کو اتھلیٹس جو ہیں چونکہ یہ فیٹ کو انرجی میں کنورٹ کرتی ہے تو آپ اس کو اتھلیٹس حالی اس کے لیے فیٹ لوس کے لیے استعمال نہیں کرتے اس کو اس لیے بھی یوز کیا جاتا کہ اتھلیٹس جو ہوتے ہیں یا کمپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں یا اتھلیٹس جن کے لو فیٹ لیولز ہیں کیونکہ جب آپ لو فیٹ پرسنٹیجز پہ ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کی اینرجی بھی باڈی میں سے کم ہوئی بھی ہوتی جتنا لو باڈی میں فیٹ ہوگا اتھلیٹ اینرجی ڈیپلیٹی ہوگی باڈی سے تو اپنی پرفارمنس کو انہینس اپنے ورکاوٹ جو کیونکہ انہینس ورکاوٹ کرنے ہوتے ہیں لانگ ورکاوٹ کرنے ہوتے ہیں تو اس میں ان کو لو باڈی فیٹ میں باوجود کوئی ایسی اینرجی چاہیے ایسا کوئی سپلیمنٹ چاہیے جو بیسکلی ان کی لین باڈی کو لو فیٹ کا استعمال وہ کرتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ ان کی انیرجی لیولز وہ مینٹین رہے اور مطلب آپ کیا سکیں ایسا کائنڈ آف ہیلتی سپلیمنٹ ویڈ ویڈ کمس ٹو فیٹ لاز اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ جائیں ہیڈروکسی کر جو فیٹ برنرز ہوتے ہیں ان کی ریٹ ہے ٹھیک ہے ایک تو کام ہے ان کا کام ہے کہ اس کو اوپر لے جانا ٹھیک ہے جو آپ کی نیچنل نارمل ہارٹ بیٹ اس سے زیادہ آپ دل کی پمپنگ کو دل کی پمپنگ دیفنیٹلی وہ اوپر لے جاتے ہیں جتنا آپ دل بلڈ کو زیادہ پمپ کرے گا دیفنیٹلی اتنا وہ بلڈ کرے گا اتنی تیزی کے ساتھ اتنی اس کو انرجی ریکوائرد ہوگی دل ہے جتنی انرجی ریکوائرد ہوگی وہ انرجی کنزیوم کرے گا تو دیفنیٹلی اس اس ہاو ایٹ ورکس مطلب آپ کی بلڈ ایک تو آپ کے ہارٹ بلڈ ریٹ جو وہ آپ سے اوپر چلا جاتا جس کی ویس جو ہے فیٹ برن ہونے میں ہیلپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی دوسرا ایک جو بیسک جو اسان الفاظ میں جو فیٹ برنر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی دیجیسشن کو فاسٹ کر دیتے ٹھیک آپ کا میٹابولیزم جو پروسیجر جو میٹابولیزم تیز ہونے کی ویس آپ جدہ کھاتے ہیں دیفینیٹلی تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ برین بارڈی کو سگنل بھی دیتا ہے ایک اسان الفاظ میں کہ یہ بندہ انف فوڈ باہر سے مطلب ہمیں خوراک باہر سے اناف آرہی ہے تو بارڈی کے اندر سٹرول کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو لیکن ایک بات ہے جو فیٹ برنرز ہوتے چونکہ وہ موسٹلی مطلب وہ کنسسٹ کرتے ہیں ایسی ایس ٹریک پہ جو ہے ایفیدرین کیفین اور ایس پائرین میں ٹھیک ہے اور جس میں سے ایفیدرین اور کیفین ہیں ان کا جو مین پرپس بات ہے کہ آپ جس طرح ہی جگہ کے رکھتے ہیں جگہ کے آپ کے ہارٹ ریڈ کو اوپر لے جاتی ہے آپ کو ایک دم سے اینرجی فیل ہوئی تھی جس طرح آپ جو ہے اینرجی ڈرنکس میں پیتے ہیں کافی میں پیتے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ نیند رڑ گئی آپ کی آپ فیل اینرجی کی ہے تو اس طرح یہ آپ لے تو لیتے ہیں لیکن جن لوگوں کو ہارٹ ایشو ہے کوئی دل کی بیماری ہے یا ان کے لئے سوٹی بل نہیں ہے ان کے لئے ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کو ہائی بلرڈ پیشر کا پرابلم بیٹیٹ تھو آوٹ دا دی تو مطب اس کے لئے آپ کو اپنی وار رڈ ایک بل پر فر اکھنی پڑے گی تو ریزلٹ آپ کو اس سے بھی ملے گا ریزلٹ آپ کارنیٹین سے بھی ملے گا لیکن فرم مائی سٹڈی آئی تنک جو ہے ایل کارنیٹین is مور ملے ہیٹ ملے ہیٹ آئی کارنیٹین تو میری مات رکمیندیشن تو میری مات رکمیندیشن تنک مین مو مات مور ملے جو سٹڈی مین اپنی دسکس کئی مجھے ایسا لگ رہا ہے کارنیٹین ہے ملے ہیٹ آئی بھو رکمیندیشن تو یہ میری رکمیندیشن تھی مطلب جو میرا آنسر تھا مطلب اکارڈنگ ٹو فیٹ لاس فیٹ برنر سپلیمنٹس لیکن آنس جو میرا اپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ فیٹ برنرز تو آپ کو کسی ہاتھ تک سو میں سے کوئی دس پانچ دس پرشنٹ آپ کو شاید ہلپ کر دیتے ہوں لیکن آپ کے جو اصلی فیٹ برنر ہوتے ہیں وہ آپ کی نیچرل ڈائیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے کیلری ڈیفیسٹ پہ نہیں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ اپنی جو جو کیلریٹی فوڈ پہ نہیں ہے کیلریٹی پہ نہیں ہے آپ کو نہیں پتہ آپ کتنا کھا رہے ہیں آپ اور جو بھی کھا رہے ہیں سارا کھا رہے ہیں سارا گند مند یہ وہ کھا کے اور انڈ میں کیا کر رہے ہیں آپ جو یہ سپلیمنٹس جوز کر رہے ہیں they will give you ڈیفیت ریزلٹس مطلب they will give you ڈیفی ویڈیفی تو کہنے کا مطلب ہے کہ you have to stick with the quality ڈائیٹ دائیٹ کے بعد آپ کو you have to stick with quality sleep 8 hours لیکن quality sleep quality sleep کیا ہوتی ہے رات کی آٹ کے اٹھے کی نہیں ہے اس کے علاوہ you have to stick with cardio plus strength training bodybuilding weight training یہ ان ساری چیزوں کا combination بنا کر perfect combination بنا کر اگر آپ smart چلیں گے then you will get results اگر آپ everything is doing in a wrong way everything is doing bullshit رات کو آپ سونی رہے ہیں رات کو جا کر رہے ہیں صبح سو رہے ہیں ڈائٹ آپ کی بلکل بکواس ہے آپ جو دل چاہے کھا رہے ہیں یا بلکل بھی نہیں کھا رہے ہیں یا باڈی کو فاقی کروانا شروع ہو گئے ہیں یا جو کھا رہے ہیں سارا جنگ کھا رہے ہیں اور پھر آکے ورکاوٹ کے ساتھ تھوڑا اگر آپ supplement لے لیتے ہیں then سوائے اپنا بیڑا گھر کرنے کی اپنا پٹاکہ نکلوانے کی آپ کچھ نہیں کریں گے اس سے آپ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا everything has to be perfect or you have to play smart if you won't play smart you won't get results تو ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کوئی confusion رہ جائے تو آپ ہم سے کمنٹس باگویں لازمی پوچھا کریں پھر بات ہوگی اللہ حافظ